دوستو جروری نہیں ہے کہ کیول دھرم کی شکشہ دینے والا ہی گروہ ہوتا ہے ودیہ کی شکشہ دینے والا بھی یعنی کہ سکول ٹیچر بھی گروہ ہوتا ہے موڈرنائیزیشن کے نشے میں لوگ گروہ ششیہ کی پرمپرہ کو بھول گئے ہیں گروہ کا آدھر صدقار کیا ہوتا ہے آج کل کے بچے جانتے ہی نہیں یہ کسی ایک کا قصور نہیں ہے بلکہ آج کا سماج ہی ایسا بنتا جا رہا ہے جس کے چلتے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے لیکن سماجک گراوٹ بڑھتی جا رہی ہے یہ آج کی سچائی ہے لیکن کہیں کہیں آج بھی کچھ بچے ایسے ہیں جو اچھے سنسکار پراپت کر رہے ہیں اس کی ایک مثال یہ سچی گھڑنا ہے ایک دن ایک لڑکا کیرلا کے ملہ پرم ریل بے سٹیشن پر کھڑا تھا اس نے وہاں پر ایک بڑی عورت کو بھیگ مانگتے ہوئے دیکھا تو اسی لگا کہ شاید وہ اس عورت کو جانتا ہے گوھر سے دیکھنے پر اسے پتا چلا کہ وہ عورت اس کی گھڑت کی ادھیا پکا ہے جس کے پاس وہ کچھ سالوں پہلے پڑا کرتا تھا وہ بہت ہی احران تھا کیونکہ وہ ایک اچھی ٹیچر تھی تو اس لڑکے نے اس عورت سے اس بارے میں پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ ریٹائر ہونے کے بعد اس کے اپنے بچوں نے اسے گھر سے نکال دیا اب وہ بڑی ہو چکی تھی اور کوئی بھی اسے کام نہیں دے رہا تھا تو وہ ریلوے سٹیشن پر بھیگ مانگنے پر مجبور ہو گئی یہ سب سن کر وہ لڑکا رو پڑا وہ اپنی پورو شکشکہ کو ترنت وہاں سے اپنے گھر لے گیا انہیں کھانا کھلایا اور اچھے کپڑے دیئے پھر وہ ان کے بھوشے کے بارے میں سوچنے لگا تب اس نے ان سبی سے سمپرک کیا جو اس ٹیچر کے پاس پہلے پڑا کرتے تھے تو اس نے ان سبی کو اکٹھا کیا جو اپنی اس ٹیچر کی مدد کرنے کو راضی ہو گئے تھے اس طرح انہوں نے مل کر اپنی اس ٹیچر کے رہنے کا اور کھانے کا ستھائی پندوبست کر دیا دوستو یہ ہوتی ہے ششیوں کی اپنے گروہ کے پرتی شردہ آپ کا اس گھٹنا کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ میں جرور لکھیں ایسے اور بھی انٹرسٹنگ فیکٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں اے اور اے کریٹیو ورڈ بی گریےٹیو